اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو پریپ کلاس کی اردو کی بکہ صفحہ نمبر جارہ پڑھاؤں گے اس میں آج ہم پڑھیں گے دوسرا مصبتہ او اس کی آواز ہوتی ہے او اس کے ساتھ بھی آج ہم دو حرفی چار حرفی اور تین حرفی الفاظ پڑھنا شروع کریں گے چلیں جی میرے ساتھ پڑھیں ب او بو ب الہدہ سے بے کی آواز ہوتی ہے ب واو کی آواز ہوتی ہے او ان دونوں کو جب ہم نے ملایا تو یہ بن گیا با او بو پا او پو تا او تو تا او ٹو سا او سو اسی طرح ہم تمام حرفی تحجی کے ساتھ واو کو ملائیں گے اور اس کی آواز ہوگی او تمام حرفی تحجی کے ساتھ اس کی آواز ہو جائے گی او اب ہم یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں بلو والے بلوک سے با او بو لا او لو بو لو تا او تو او لو تولو جا او جود اوڑو جوڑو سا او سوچ اوچو سوچو تا او توت آتا توتا سا او سوچ آچا سوچا با او بول آلا بولا تا او توڑ آڑا توڑا را او رونا آنا رونا ما او موٹا آٹا موٹا تا او تولا آلا تولا با آبانا انو بانو جا جاگا اوگو جاگو ما آمانا انو مانو ما آمارا اورو مارو کا آکاٹا اوٹو کاٹو یہ ہو گئے چار حرفی الفاظ اب ہم آگے پڑھتے ہیں تین حرفی الفاظ گا او گول گول یہاں پہ اس کو لام کی آواز کو سٹاپ کر دینا ہے اس کو ساکن نہیں بولنا اگر ساکن مولیں گے وہ فونک کے ساتھ نہیں ہوتا پڑنا اس کو ایسے بولیں گا او گول گول ما او مور مور ڈا او ڈول ڈول اب آپ نے اس پیچ کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنی ماما کو سنانا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی کوپی کی طرف سب سے پہلے آپ اس کوپی کو ریڈی کریں گے ریڈی کیسے کرتے ہیں آپ کو بتا ہے کلاس میں میں جیسے میں آپ کو سکھاتی ہوں بالکل بیسے ریڈی کریں اس کے بعد آپ نے یہاں سے آج میں آپ کو لکھنا سکھاؤں گی بے 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 کی آواز کیا ہوتی ہے ب بے کی آواز ہوتی ہے ب اور اس کے بعد اس سے چار عرفی رفاظ آج ہم نے پڑھا بھی تھا با آ با اس کا علیف بالکل سیدھا رکھیں علیف سیدھا رکھیں گے تو آپ کی رائٹنگ بالکل اچھی اچھی آئے گی یہاں پر با آ با با آ با بے کے نیچے جو ہے وہ ایک نکتہ ہوتا ہے یہ تو آپ کو بتائیے اور اس کی جو ہے نا یہ والی شیب یہ جب آپ چھوٹی شکل بنائیں تو اس کے ساتھ علیف بالکل سیدھا رکھیں پھر آپ کی رائٹنگ اچھی ہوگی چلیں جی اب یہاں پر دیکھئے با آ با با آ با اور یہ دیکھیں جا کی ہم نے چھوٹی شکل پیاری سی بنانی ہے ایسے ایک لائن لگانی ہے نیچے لے کے آنا ہے اس کو اور پھر اس کو اوپر لے کے جانا ہے بلکل سیدھا پھر دیکھیں جا آ جا اب آپ نے ساری پیج پر اسی طرح سے ہی لکھنا ہے بلکل میرے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں اب آپ نے یہ کچھ بچے ہوتے ہیں بٹا وہ نا اس کو یہ بے تو ٹھیک بنا لیتے ہیں اس کے بعد چھوٹی شکل بھی صحیح بنا لیتے ہیں لیکن میں نے ان کے دیکھا ان سے علیف صحیح نہیں بن تھا اس کی وجہ سے بھی رائٹنگ نہیں اچھی آ رہی ہوتی کبھی وہ یہ بے کو ادھر لے کے جا رہے ہوتے ہیں کبھی بے کو جو ہے وہ ادھر ہی ان کا ہاتھ کامنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو چھوٹیاں ہیں اس کو اچھے طریقے سے یوٹلائز کریں اور بیلکل سٹریٹ اچھے طریقے سے یہ اس کو آپ لکھیں پھر چھوٹیوں کے بعد تک تو انشاءاللہ آپ کی رائٹنگ بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی اب یہ دیکھیں یہ بیلکل آپ نے میری طرح لکھنا ہے چیلنجی ٹیچر جیسا لکھئے گا اس کی رف کپی پہ بھی پریکٹس کریں اور پیج نمبر ٹویلف کے اوپر بھی آپ نے اسی کام کی بابا اور باجا ان دونوں کی پریکٹس کرنی ہے اور اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور لفظ با کے ساتھ آسان لگتا ہے تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا چلیں آپ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ